الفاتحہ اللہ ہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی اللہ ہی خیر گردانی بحق شاہ اجمیری برحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ غب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وآلہ الطیبین القاہرین وآلہ صحابہ المکرمین وابنه الكریم الغوث العاظم الجیلان البغدادی وابنه الكریم الخاجئی العاظم الاجمیری وشہید محبته الامام احمد رزل بریلوی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصراب عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاخصار اللذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انہو بوا سمع البصیر صدق اللہ لذیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحنو على ذالک لبن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ غب العالمین بعد اے توحید کے بدوالوں شمع نبوت و رسالت کے پروالوں غوث و خاجہ و پیارے رضا کے دیمانوں و مستانوں حضرات علماء اکرام عیم اعظام قدرت مولانا محبوب رضا صاحب اللہ تمام طلبہ و حاضرین بول السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب کو معلوم ہے کہ آج کی رات کس شان کی رات ہے آج کی رات کس کی بات کی رات ہے آج کی رات کس فضیلت اور بزرگی والی رات آج کی رات جو ہاتھ پھیلا دے تو اتنی بزرگی والی رات ہے جو پھیلانے والے کو بزرگی نصیب ہو جاتا ہے محان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بڑی برکت والی رات ہے بڑی نیتی اور شان والی رات ہے بڑی نصیب ہیں آپ کے کہ اس مقدس اور مبالک رات میں آپ نے اس رات کی قدر کو سمجھا اور پہچانا آج کی رات میراج شریف کی رات ہے میراج کا خطلب کا بیابی ہے جس نے میراج کی رات کو سمجھا اور اس کی قدر کیا اللہ تعالیٰ اس قدر کرنے والوں کو ہی میراج کی نیمت سے معلومات فرما دیتا جتنے دیر ہمارے اور آپ کی حاضری مکمل توجہ کے ساتھ جی لگا رہے ہیں اور جنتی ناروں کے ساتھ یا رسول اللہ ایسے اور دور سے بنو اس سے پہلے ہم اپنے حضور سرہ پر رکھتے ہیں اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب شمِ اسرہ کے دولہا نوشہِ بزمِ جنت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازو کرم دروش شریف کا حدیہ پیش کریں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومولانا محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیہ وآلہ وسلم میری تقریب کس انداز کی ہوتی ہے آپ حضرات اچھی طرح جاتے ہیں ایمان کی خوشبو بھی لیے رہے اور عمل کا سرمایہ عجمیر بھی رہے اور بغداد ہے اور جہاں عجمیر اور جہاں بغداد ہے وہی تو ہمارا رضا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم فردروش شریف کا نغمہ اور گنگنالیہ اللہ 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 سل اللہ ومبلانہ محمد مادنی جون والکرم وآلشی ببارک وسلم صلاة سلام علیکہ یا رسول اللہ سل اللہ سل اللہ سل اللہ علیکہ وآلہ 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 سلام ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں معین الدین اج میری معین الدین جیلالی انشاءاللہ حاجہ کا صدقہ آج اس میراج کی شب میں ہم سپوں کو ملے گا اور آج تو مغرب کے وقت حضرات یوسفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ ایسے حاضری ہوئی یہ بذرگوں نے دونوں خاص سے ہم لوگوں کے دامن کبھر دیا آج جتنے میرے ساکھ گئے تھے سب کی دعائیں کو بھولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں عقیدے کی بات یاد رکھو جب بھی کوئی بدعقیدہ ملے تو اس سے بولو کہ تمہاری جماعت میں کوئی ولی لکھا دے مرد تو سکتا ہے مگر کوئی ولی نہیں نکھا اس لئے کی ولی کافروں میں نہیں ہوتے ہیں ولی مومنوں میں ہوتے ہیں ولی خطاروں میں نہیں ہوتے ہیں ولی خطاروں میں ہوتے ہیں ولی اور اس کے غلاموں میں ہوتے ہیں سبحان اللہ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں مرد دین اجبری مرد دین جیلالی سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ مدرب سبحان اللہ خوش عقیدگی کی پہچان کا نام ہے آلہ مدرب بات سمجھ گئے سبحان اللہ خوش عقیدگی سچائی کی پہچان کا نام ہے اس زمانے میں اس پہچان کا کیا نام ہے سارا مجمع ملا وہاں بڑھا کے بولو کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا اس کا نام اسلام نہیں ہے سب پر عمل کرنا اس کا نام اسلام اور مکمل اسلام پر اگر عمل دیکھنا ہے تو آلہ حضرت کی بارگاہ میں آلہ حضرت کہ جو مسلک ہے چلتے چلتے بعد میں آپ سے بتا دوں اور یاد رکھئے گا یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے اکثر اس بزمِ نور میں بجمِ میراز میں ماشاءاللہ نوجمانوں کی فوج ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس قوم میں نوجمان بیدار ہو جائیں وہ قوم کامیاب ہو جائیں اس سے صاف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ اب مسلکِ آلہ حضرت کا خواہ خوبزور و شور سے ہو اسے لئے حضرتِ اللامہ مفتی مجیب علی صاحب قبلہ نے مسلکِ آلہ حضرت کے جھنڈے کو لہرانے کے لئے یہ مرکزِ اہلِ سنت پائم کرنا ہے انشاءاللہ یہاں سے رضا کا فیض جاری ہوگا ایک دریہ بہے گا ایک آلک فیضیاب ہوگا جو اس مرکز کے قریب آ جائے گا وہ حقیقت میں مرکزِ اہلِ سنت برے لی شریف سے قریب ہو جائے گا وہ برے لی شریف سے قریب ہوگا وہ مانہرہ کا قریب ہوگا وہ عجمید شریف کا قریب ہوگا وہ بغداد کا قریب ہوگا حق یہ ہے جو رضا کا قریب ہوگا وہی مدینہ کا قریب ہوگا انشاءاللہ اللہ اس مرکز کو بڑی ترقی عطا فرمائے جب آغاز کا یہ حال ہے جشنِ حضور غریب نماز میں میں آیا تھا ہے نا تو پلاسٹر ہو رہا تھا اب رنگ روگن ہو گیا ہے سبحان اللہ رضا کے فیض کا عظیب معاملہ ہے یہ تو دنیا میں دیکھ رہے ہو سننیوں رضا کا فیض انشاءاللہ قیامت کے سن دیکھو گئے سب ان سے جلنے والوں کے بل ہو رہے جراب سب ان سے جلنے والوں کے بل ہو رہے جراب آمد رضا کی شمہ فروضہ ہے آج نام آمد رضا کے ایک شمہ ہے جسے دنیا آستر رضا فاجت کرے گا ہے جسے دنیا آمد رضا فاجت کرے گا ہے جسے دنیا آمد رضا فاجت کرے گا ہے جسے دنیا آمد رضا فاجت کرے گا ہے سارے زمانے کے آلہ حضرت کے حافظوں کو ایک طرف کر دو اور رضا کا وہ چراب ایک طرف رہے نور اسی طرف رحمت اسی طرف علماء اسی طرف مدقین اسی طرف پوری امت اسی کی طرف سب ان سے جلنے والوں کے بل ہو گئے چراب آمد رضا کی شمہ فروضہ ہے آج سبحان اللہ مسلکِ عالی حضرت کوئی نیا دین نیا مسلک نئی شریعت نہیں کیا نہیں نیا مسلک سبج رہے ہو کیا اسے بول رہے ہو کوئی نئی چیز نہیں ہے پہچان کے لئے ہر زمانے میں نام بدلے گئے ہیں نام رکھے گئے ہیں نام بھائی دین محمدی موجود تھا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مسلکِ حنفی کہلانے کی ضرورت کیا تھا مسلکِ شافعی کیوں کہا گیا مسلکِ حنبلی کیوں کہا گیا مسلکِ مالکی کیوں کہا گیا ضرورت پڑی ایسے ہی چودہ ہمی سنی میں مسلکِ حنفی سے امتیاز نہیں ہو رہا تھا جو بندی بھی اپنے کو حنفی کہتا ہے تبلیجی بھی اپنے کو حنفی کہتا ہے بدعقیدے بھی اپنے کو حنفی کہہ رہے تھے تو امت تھوکے میں پڑ رہی تھی گمراہ ہو رہی تھی تو ہمارے مسلکِ حنفی ہی کا ایک ناب اس شدی کے اندر چودہ بھی شدی کے اندر مسلکِ اعلیٰ حضر پر دیا جب مسلکِ اعلیٰ حضر وہی کہے گا جو جنتی ہوگا سننی بھر نوجوانوں یاد رکھو یہ مسلک کوئی نیا مسلک نیا مسلک ہے نا جو حضرتِ مفدوم اشرب کا مسلک تھا وہی مسلکِ اعلیٰ حضرت ہے جو شاہ برکت اللہ کا مسلک وہی مسلکِ اعلیٰ حضرت ہے جو خواجہ کا مسلک تو مل کے بولو وہی مسلکِ جو پری پیر کا مسلک تھا وہی مسلکِ جو کربلا میں میرے آقا امام حسین کا مسلک تھا جو ایمانِ حسین کا مسلک تھا مولا آلی کا جو مسلک تھا وہی مسلکِ اعلیٰ حضرت ہے جو عثمانِ غنی کا مسلک تھا وہی مسلکِ اعلیٰ حضرت ہے جو حضرتِ عمر فاروح کا مسلک تھا وہی مسئلہ کے آلہ حضرت ہے جو ستی کے اکبر کا مسئلہ تھا وہی مسئلہ کے آلہ حضرت ہے جو اخلاف کا گذروں کا مسئلہ تھا اسی کو ہمارے اخلاف نے چودہ بیسہ دی کے اندر مسئلہ کے آلہ حضرت تھا اور اسی مسئلہ کے آلہ حضرت کی تربی جو اشعات کے لیے یہ مرکز اہل سنت ہے یہ فیض رضا ہے سبحانہ وتعالی اللہ تعالی حضرت مولانا مجیب علی صاحب کی عمر میں برکت اتا فرمائے یاد رکھو حق پر آدمی ہو سچ پر اکیلے رہے گا تو اس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ وہی سوادِ آزم ہے وہی سوادِ آزم ہے وہی جنتی ہے جو حق پر ہے سچ پر ہے الحمدللہ آلہ حضرت بالے کل بھی حق پر تھے آج بھی حق پر ہیں اور انشاءاللہ اکبر رہیں گے رہیں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ اور جس کو اٹھنا ہے ابھی سے اٹھ جائے بیش میں دخل نہ دو پکارو یا رسول اللہ اور سے پکارو رہیں گے انشاءاللہ آلہ حضرت سرکار سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج شریف بیان کرتے ہیں جی لگائیے گا قلب و ذہن حاضر رکھئے گا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج شریف سنیے انشاءاللہ سنتے جاؤگے اللہ آپ کو بھی میراج عطا فرماتا جائے ان کی میراج یہ ہے کہ خدا تک پہنچے ان کی میراج یہ ہے کہ خدا تک پہنچے میری میراج یہ ہے کہ ان کی قدم تک پہنچے انہوں نے خدا کو دیتا یہ ہمارے نبی کی میراج تھی ہم آقا کی نات پڑھ لیں سنا دیں آقا کی بات کر لیں سنا دیں یہ امتی کی میراج ہے سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا آلہ تم سے نہا ہو بھلا آلہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود آلہ کعبے کے بدرد جا تم پہ کرو رو درود طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کرو رو درود شبے افرا کے دولہا پہ دائم درود شبے افرا کے دولہا پہ دائم درود نو شہی بزم جنت پہ لاکھوں سلا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی امت پہ لاکھوں سلا ہم غریبوں کے آقا پہ بہت درود ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلا اب پہلے ایک بات سن لیں ایک تمہینی گفتگوہ جو جہن حاضر کر کے پوری جی لگائیں توجہ کے ساتھ سماد کریں کہ میراج شریف اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اور آج کی شب یہی رات میراج کی شب ہے یہی رات کیا ہے میراج کی شب ہے یہی ستائشوی رات ستائشوی شب ہے تھوڑی دیر میں میرے حضور بیت المقدس تشریف لے گئے پھر آسمانوں پر عرض سے پار قرب خداوندی میں اور اینِ ذاتِ الٰہی کا مشاہدہ کیا اور جب ہمارے حضور آئے واپس تشریف لائے تو زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا اتنے مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر آدمی سوچ سکتا ہے یہ کہشے ہوگا عقل کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا مگر یاد رکھو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ظہور جب انبیاء کرام کے ذریعے کیا تو اسی قدرت کو موجزہ کہا جاتا ہے اسی قدرت کو اور جب کسی ولی کے ذریعے اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا تو ہے اللہ کی قدرت مگر اسی قدرت کو کرامت کہا جاتا ہے اور موجزہ اور کرامت دونوں کی تعریف یہ ہے جو عقل انسانی میں آئی نہیں شکے انسان کی عقل کو جو پریشان کر دے اسی کا نام ہے موجزہ اور اسی کا نام ہے کرامت اب آپ غور کریں کیا عقل اس کو قبول کرتی ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے اجمیر شریف میں جسے خاجہ مہین الدین کہتے ہیں اور اس زمانے کا راجہ اوپر سے ایک پتھار پتھر کا چٹان اوپر سے گراتا ہے کہ اس فقیر پر گرے تو آ رہا ہے چٹان پتھر کا ٹکڑا پہاڑ کا ٹکڑا آ رہا وہ اللہ کا نیک بندہ اپنی ہنگولی کے اشارے سے کہتا رک جاتا ہے ازان اللہ اسی مقام پر وہ پہاڑ کا ٹکڑا رک جاتا ہے اقل قبول نہیں کرتی لیکن اسی لئے اس کو کرامت کہا جاتا ہے جب ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے اور جب نبی سے اللہ کی قدرت ظاہر ہو میرے آقا زمین پر اوپلی کا اشارہ کیا دوبا ہوا سورج پر لڑایا میرے آقا نے اوپلی کا اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اقل قبول نہیں کرتی لیکن اقل کو جو پریشان کر دے اسی کو موجزہ کہا جاتا ہے اور اللہ نے جہاں ہمارے حضور کو بے شمار موجزہ تطا فرمائے انہی موجزوں میں عظیم و شان موجزہ میراز شریف کا ہے میراز شریف یہ ہمارے حضور کا عظیم و شان موجزہ ہے تو اقل میں کہاں سے آ سکتا ہے جب موجزہ ہے اقل میں کہاں سے آ سکتا ہے جب یہ موجزہ ہے موجزہ کہتے ہی ہیں جو اقل انسانی کو پریشان کر دے اب آدمی سوچتا ہے تھوڑی دیر میں پلک جھپنے میں لمحوں کے اندر اتنا قبیل سفر کیسے ہو گیا ذہن حاضر کریں تمہیدی بات کو ذہن میں رکھیں حضرت جبریل امی علیہ السلام یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے خادم اور دربان ہے حضرت جبریل اپنی جگہ پر تمام فرشتوں کے سردار ہیں سید الملائکہ ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے لیکن ہمارے حضور کی بارگاہ کے دربان ہیں خادم ہیں غلام ہیں حضرت جبریل امی علیہ السلام ساتو تسلیم فرماتے ہیں کہ کچھ موقعوں پر اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا میں ساتو آسمان اوپر تھا سدرہ کی بلندی پر ان کے رہنے کی جگہ حضرت جبریل کا مکان حضرت جبریل کے رہنے کی جگہ سدرہ کی بلندی ہے حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں سدرہ کی بلندی پر ہوں ساتو آسمان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام تسلیم کو ان کے بھائیوں نے رسی بانک کر کے کوئے میں ڈالا رسی کو کار دیا رسی کر چکی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کوئے کا آدھا راستہ تے کر چکے یعنی پانی میں گرنے کی آدھا راستہ تے کر ہو چکا گھر سے سن رہے ہو نا حضرت یوسف اب کتنا دیر لگنا چاہیے دس پندرہ فٹور ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام ایک بھائی جسم کے وہ رسی کر چکی ہے اور پانی کی ستے کی طرف جا رہے ہیں پانی کی طرف نچھلے ستے کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام تو تسلیم رسی کر چکی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے جبریل صدرہ چھوڑو میرا یوسف پانی پر گرے پانی پر جائے اس سے پہلے جاؤ اپنے دوری پروں پر اٹھا لوں اور کریے گا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام میرے حضور کے خادم اور غلام آئے کہاں پر ہیں ساتوں آسمان کے پرے صدرہ کی بلندی پر اللہ کا حکم ہوتا جبریل فرماتے ہیں میں صدرہ کی بلندی سے چلا ساتوں آسمان کو پار کر کے کوئے میں آیا اور پانی کے سطح پر جادے سے پہلے اپنے پروں پر خضرتے یوسف کو میں نے اٹھا لیا احمد سبحانتہ یہ شان خادم کی ہے یہ شان یہ شان کس کی ہے دربان کی ہے دربان کی یہ شان کس کی ہے طلبہ جو میرے نبی کا چاہتے اس کی ہے اپنی پیشانی جو میرے نبی کے قدموں پر رنگ دے اس کی ہے خادم کی یہ شان ہے حضرت جبریل پھر فرماتے ہیں ایک موقع اور آتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے جبریل جلدی کرو حضرت ابراہیم مقامِ منا میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے زبا کر رہے پہلی بار چھوڑی چلایا چھوڑی نہ چلی دوسری بار چھوڑی چلایا چھوڑی نہ چلی اب تیسری مرتبہ اس کو تیز کر کے پھر چھوڑی کو اٹھایا اب چھوڑی کو اٹھایا اور رکھا کتنا لمبا ہوگا چار چھئی انجی کا فاصلہ اتنا دیر لے جانے میں گلے تک چھوڑی جانے میں کتنا وقت لگے گا چھوڑی چل چکی ہے اور کچھ راستہ پہ کر چکی ہے حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے جبریل صدرہ کو چھوڑو جنت میں جاؤ میڈالو اور مینہ کی وادی میں جاؤ چھوڑی اٹھ چکی ہے راستہ سے کر چکی ہے میرے اسماعیل کا بال بھی کٹنا نہیں چاہیے جبریل میرے اسماعیل کا بال بھی کٹنا نہیں چاہیے اس سے پہلے میڈے کو لٹا دو اور اسماعیل کو جندہ سلاوت اٹھا لو حضرت جبریل فرماتے میں کنڈرہ سے چلا اور جنت میں گیا میڈالیا وہاں سے مینا میں آیا مینا میں آ کر کے حضرت اسماعیل کو اٹھا لیا میرے کو لڑا دیا قربانی ہو جاتی ہے فرماتے ہیں کتنی جلدی چیا اندازہ لگا یہ چھوڑی کو اتنے چار چھو انچ کے اندر پہنچنے میں کتنا فائم لگے گا جبریل فرماتے ہیں اتنی تیزی سے چلا ہو یوں پہنچنے میں آ کر کے شوری کلے تک پہنچیں میں نے اسماعیل کو اٹھا لیا آہ 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 یہ خادم کی شان کا علم ہے یہ کس کی شان کا علم ہے وہ اسے بولو تو خدرد کے نقیم نے آبابطیا انوار احمد قادری اعلان کر دے جب خادم کا یہ حال آئے تو مدینے کے مصبوب کار جاؤ مدینے کے مصبوب کار جاؤ مدینے کے مصبوب کار پکار اٹھے ہزاروں جمرائیل اُل سے ہوئے ہیں گرد منزل میں ہزاروں جمرائیل اُل سے ہوئے ہیں گرد منزل میں نہ جانے کس بلندی پر ہے کاتھانا میں ورہنے چریف سے آلہ حضرت پیارے رضا اچھے رضا امام آمن رضا یوں کاروں کہ فرش والے تیری شوقت کا ولو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا ولو کیا جانے خسر بارشے پہ اڑتا ہے فریرہ پہ ہمارا نبی ہمارا نبی سب ملکے بولو ہمارا نبی بڑی شان والا سب ملکے بولو ہاتھ اٹھا گے ہمارا نبی سنیوں نبی کی شان بیان کرتے رہو انشاءاللہ تم بھی شان والے ہو جاؤ نبی کی شان بیان کرنے ہی کا تو صدقہ ہے امام آمد رضا اہل سنت کے امام جس نے نبی کی شان بیان کیا اللہ نے اس کو بھی شان والا بنا دیا اللہ نے اس کو بھی شان والا بنا دیا سبحان اللہ اور ایک بات سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح حدیث مبارکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بتانا یہ ہے یہ تمہیدی بات ہے کہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے ہے نا ہے نا کہ جب خادم کا یہ حال ہے کہ صدرہ کان ہے ساتو آسمان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی کا آدھا راستہ تے کر چکے وہ یوں پہنچنے میں کتنا دائیں گا گئے مگر اللہ نے کئی سی رفتار دیا ہے جبریل کو سوچو کہ جب خادم کو یہ رفتار ملی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں میں نے راستے میں دیکھا جب بیت المسجد حرام سے میں چلا راستے میں دیکھا ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پر ہو فرمایا جبریل رکو حضرت جبریل رک گئے سنیوں اپنے نبی کی شام دیکھو یہ فرشتوں کا سردار ہے اور یہ نبیوں کے سردار ہیں فرشتے کی نظر جہاں نہ جائے فرشتے کی نگاہ جہاں نہ پہنچ سکی میرا نبی وہاں بھی دیکھا فرمایا جبریل رکو ارے میاں جب میرے نبی کی نگاہ سے نبی پوشیدہ نہیں ہے یہ ہار اڑھا کے بولو یا رسول اللہ جب میرے نبی کی نگاہ سے نبی نہیں چھپا ہے تو یہ غلام مدی جاہاں لیں حضرت علیہ شریف سے عالی حضرت سرکار شکار اٹھے جس طرف اٹھ گئی دم میں نم آگیا جس طرف اٹھ گئی دم میں نم آگیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھوں سلام اس نگاہِ انعیت پہ لاکھوں سلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ موسیٰ کی قبر ہے جبریل پتا کیا چاہ حضرت جبریل نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں دکھتا تو آپ کو کیسے دکھ گیا اے بدقیدہ وہابی اللہ اس کو جہنم میں پہنچائے یہ اپنے اقل پر حضور کو طولتا ہے ماذ اللہ فرشتے نہیں طول سکے انبیاء نہیں سمجھ سکے کہ ان کا مقام کیا ہے ان کے مقام کا دو بخاری میں یوں بیان ہوا لم یارفنی حقیقتن سوا ربی اور برعلی شریف سے اسی کی ترجمانی پیارے رضا اچھے رضا امام محمد رضا نے کیا ہے سربر کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے سربر کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا بلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وقت اید اتنا ہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سبحانہ اس سے کردیا مالکو مولا کہوں تجھے مال اللہ خڑے ہو کر لگاؤ خڑے ہو کر لگاؤ ادھر سے لگاؤ خڑے ہو کر لگاؤ خوشیہ خوشیہ مصلے کے علا حضرت ابھی تو تمہید کی بات کر رہا ہوں دیکھو کون گھنڈا ہونے والا ہے انشاءاللہ سب کے دامن بھر دیے جائیں گے میرے آقا کی محفل ہے یہاں نہ بھرے گا تو کہاں بھرے گا ہم غلاموں کا حق ہے کہ فقر سے کہیں کہ آقا آئے ہیں نیکے جائیں گے وہ سرکار کشان کا یہ عالم ہے کہ ان کی رحمت بکاتی ہے میرا غلام یہاں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے میں خود پیٹھنے کا تیرا راستہ پلا کروں واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا میں تو بالک ہی کہوں گا کہو بالک کے حدیث یعنی محفوب و محمد نہیں میرا تیرا سبحان اللہ میرا آج کی رات ہے انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی دھلیں گے سب مل کر کے توبہ کرلو استغفراللہ ربی من کل زمدیوں آتو بوئے لے سب مل کے پہ حضور سے سبحان اللہ ہے وہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم وہ بحمدہی استغفراللہ اے اللہ ہمیں مت دیکھ آج کی رات کا سبقہ شبہ میراج کے دولہ کا سبقہ اس دولہ کے سارے براتیوں کا سبقہ ان کے صدیق و عمر کا سبقہ عثمان و حیدر کا سبقہ ان کی پیاری سیدہ فاطمہ کا سبقہ ان کی خدیجہ آئیشہ کا سبقہ ان کے حسن مسین کا سبقہ ان کے غوث و خاجہ رضا کا سبقہ ہمارے سارے مناہوں کو معاف فرما لگزشوں کو معاف فرما ہم سب کو نیت بنا متقی بنا پرہزگار بنا اور اس محفل میں جتنے آئے ہیں سب کو مدینہ شریف میں قمد خضرہ کے سائے میں بھیجنے کا موقع اتا فرما اور کوئی بیمار ہو تو سب کو شفاہ اتا فرما اے روزگار ہو روزی اللہ فرما یہ فیر رضا کا جو مرکز اہل سنت ہے اسے پائے تنمیل تک پہنچا ہمارے اقیل بھائی رضوین کے ساتھی ہمارے مفتی صاحب قبلہ کے جتنے ساتھی ہیں سب کی آرگوزوں کو پوری فرما یہاں سے مسئلہ کے آلہ حضرت کی خوشبو پوری دنیا میں پہتے ہیں اس مرکز کو اے اللہ بہت پائیداری اتا فرما بہت مضبوطی اتا فرما آج کی رات مانگو سب ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بولو یا رسول اللہ سبحان اللہ تو باپ کیا عرض کر رہا تھا سبحان اللہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبری یہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے بات سمجھ گئے جی لگاؤ کیا فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے جبکہ بداہد نشان نہیں ہے آپ غور سے سنو بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی کبہ گمبد نہیں بنا ہے کچھ یوں تو زمین برابر ہے پتا کیا چلا زمین برابر ہو یا اٹھی ہو نشان ہو نہ ہو میرے آقا کو اس کی ضرورت نہیں ہے میرے آقا کو اس کی ضرورت نہیں ہے سرکار نے قبر کو بھی دیکھا قبر میں قبر والے کو بھی دیکھا قبر میں بھی دیکھا قبر والے حضرت موسیٰ کو دیکھا سنیوں نہ قبر پوشیدہ نہ قبر میں حضرت موسیٰ پوشیدہ تو رحمت میں موسیٰ بندوں یہ میرے محبوب کو میں نے شان دیا کہ جب زمین پر چلتے تھے تو قبر کے اندر کی چیز ان سے پوشیدہ نہ تھی آج قبر میں چلوا گئے ہیں اوبر کی چیزیں پوشیدہ نہیں ہیں موسیٰ کل بھی سارا عالم دیکھ رہے تھے اور آج بھی سارا عالم دیکھ رہے تھے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں ملے راستے میں اپنی قبر میں ہے نا کس حال میں ملے تقویت العیمان میں اسماعیل دہلوی وہابیوں کے گروہ نے لکھا پہچانو سنیوں ان بدعقیدوں کو آلہ حضرت کے مسلک کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو یہی مسلک تمہیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ دیکھو ان بدعقیدوں کے طریقے کو دیکھو ان کی مسجدوں کو مت دیکھو ان کی کتابوں کو مت دیکھو خلاہی کاموں پر نظر مت رکھو یہ علماء اہل سنت حضرت مولانا مجیب علی صاحب قبلہ ہمارے آخر رضوی یا ہمارے مولانا محبوب رضا صاحب یا ان کے پورے حصار پوری ٹیم جو تمہیں بتائے تو غور سے سنو کہ آخر کیوں ان سے آگاہ کیا جا رہا ہے یہ ظالم لکھتا ہے کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے سب وزور سے بولو ہاتھ اٹھا کر ماذ اللہ فقوت العیمان میں مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ رسول اللہ مر کر بتاؤ خالی اتنا نہیں لکھا کہ مر گئے مٹی میں ملنا کتنی بری چیز کہی جاتی معلوم ہے بہت زیادہ عذابت ہوتی ہے بہت زیادہ بغض ہوتا ہے بہت زیادہ جب نفرت ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کی مٹی خراب ہو گئی کیا کہتے ہیں وہ مٹی میں مل گیا بات سمجھیں یعنی اس کو ظالموں کے میرے نبی سے کتنا بغض ہے اتنا سریب نہ کہا کہ مر گئے ماذ اللہ بلکہ مر کر اور یہ لکھا کتاب میں اور آج سو ڈیر سو سال سے اس کتاب کو یہ سارے دیوبندی وہابی غیر مقلد چھاب رہے پتا ہے کیا چلا جو اسماعیل دہلوی کا مذہب تھا عقیدہ تھا وہی سارے وہابیوں کا ہے غیر مقلدوں کا ہے دیوبندیوں کا ہے سمجھ رہے ہیں یہ لکھا کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے مگر برعیلی سے عاشق مصطفیہ امام احمد رضا اٹھا تو یوں لکھتا ہے اے نادانوں مصطفیہ جان رحمت کی زندگی تو کیا کہنا ان کی موقع پت میں جو مومن اس دنیا سے چلا جائے وہ بھی مرا نہیں کرتا ہے زندہ میں اب حدیث کی روشنی میں میں آپ کو عرض کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے حضور فرماتے ہیں کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں حدیث شریف میں ہے نا قبر میں بولو مسلمانوں جو مردہ ہوگا وہ نماز کیسے پڑھے گا نماز پڑھنے کے لئے رکو بھی ضروری نماز کے لئے کھڑا ہونا ضروری قرآن کی تلاوت بھی ضروری نماز ہوئی نہیں سکتی نماز کے لئے پیس سجدے میں جاؤ بول یہ پتا کیا چلا بھائی ایک آدمی زندہ ہوتا ہے مگر لولہ لنگڑا ہوتا ہے اُڑ نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا اندہ ہوتا ہے گنگا ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتا مگر آقا نے فرمایا کہ نماز پڑھ رہے تھے سارا فیصلہ کر دیا کہ صرف زندہ ہی نہیں ہے تمام طنق طمان آئیوں کے ساتھ زندہ ہے تمام طاقتوں کے ساتھ زندہ ہے سبحان اللہ ارے نامانو فیصلہ ہو گیا یہ موسیٰ کی شان ہے تو مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا اور کوئی ضعیب کیا تم سے میرا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو جب میرے آقا فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ زندہ ہے ہی 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 تو میرے حضور کی زندگی کا عالم کیا ہوگا سارا مجمع بولو جنہ زور سے بولو ہمارے آقا کی زندگی کا عالم کیا ہوگا اب بخاری شریف کی حدیث سن لو بات آئی ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے بولو سننا ہے خلان اللہ مولا کائنات رابی ہیں جن کے گھر سے دین فیلا جن کے گھر سے ہمیں امام حسن حسین جیسے آقا ملے بولو نا غوثِ آدم جیسے پیر ملے خاجہ جیسے غریب نواز ملے سبحان اللہ وہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور کو ہم دفن کر کے فارغ ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی قبر کی برابر کیا مولا علی شیر خدار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ لوگ بیٹھے تھے میں بھی قبر کے پاس بیٹھا ہی تھا کچھ لوگ گئے رو رہے تھے دھو رہے تھے غموں کا ایک توفان آ گیا تھا حضور کے وصال پر مولا علی شیر خدار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں ابھی قبر کے پاس بیٹھا تھا اتنے میں ایک دیہاتی آتے ہیں ایک بددو آتے ہیں گاؤں کے صحابی آئے اور آتے ہی دہارے مار کر کے وہ رو رہے تھے اور ایسی ہچکیاں لے لے کر روتے روتے وہ حضور کے قبر شریف پر گر پڑے اور قبر سے چمٹ کر قبر سے ان دیوبندیوں سے پوچھو کہ قبر کے چومنے پر جب شر کا فتوہ ہے تو قبر سے چمٹنے پر کتنا بڑا فتوہ ہوگا کام ہے تو دیوبند والوں کو بولو کہ کفر کا فتوہ دے دو وہ صحابی ہیں وہ صرف قبر پر ہاتھ نہیں رکھیں پورا چمٹ رہے روتے روتے اور ارد کیا مولا آئے کائنات فرماتے ہیں ہم سب سن رہے ہیں وہ چیت چیت کے زور سے بول رہے ہیں جب کچھ قابو پایا تو چمٹے ہوئے ہیں حضور کے قبر شریف سے پر سینہ رکھ کر کے ہاتھ پیلا کر کے چمٹے ہیں ایسے جیسے پکڑے ہوئے ہو یا رسول اللہ ہم تو اپنے گناہ کو بخشوانے آئے تھے یہ ہے صحابی کا ایمان حضور کے پاس جاؤ تو اللہ گناہ بخش دیتا ہے اور یہ وہابی کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو کوئی طاقت ہی نہیں تو بدو صحابی کا طریقہ بہتر ہے کی وہابی کا میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابی کے راستے پر جو چلے گا وہ جنت میں جائے گا اس لئے الحمدللہ ہم اہل سنت سنی خوشقیدہ مسلمات کسی دنیا دار کے طریقے پر نہیں بلکہ حضور کے صحابہ کے طریقے پر ہیں عالی حضرت پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا نے یوں بیان کیا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم لے راہے ہوتا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بھتت تکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بھتت تکے جو یہ سراغ لے کے چلے لہب میں عشق روخیں شہتتان لے کے چلے ادھیری رات سنی تھی یہ راہ لے کے چلے اب مولای کائنات کی بات سنو سبحان اللہ وہ صحابی رو رہے ہیں دہارے مار مار کر رو رہے ہیں اے سنیوں انوار احمد قادری کی بات پر ذرا دھیان دینا اور حقیقت میں زبان میری ہے بات میری نہیں بات تو مولا علی کی ہے اے حضور سے بولو یا علی مگر یاد رکھو ابھی کچھ یا علی کہنے والے بھی گربڑ ہو رہے ہیں شیعہ کی طرف جا رہے ہیں یا علی کہنا اسی وقت فائدے مند ہوگا جب یا صدیق اکبر کہا جائے جو اسے بولو یا صدیق اکبر ہمارے ہاتھ میں حضرتِ صدیق کا دامن حضرتِ عمر کا دامن حضرتِ عثمان کا دامن اب امام آئشہ صدیقہ کا دامن تمام صحابہ کا دامن ہو اب اگر کوئی خوشحقیدہ سننے کہتا ہے یا علی یا علی تو یقیداً مولا علی کا کرم یہاں بھی اس کے ساتھ ہوگا بدعقیدگی کا دور دورہ ہے کفر کو کافری کا دور دورہ ہے یاد رکھو شیعہیت بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے نئے نئے ڈبلیکیٹ مجدد ہونے والے شیعوں کے پاس بھی جا رہے ہیں سمجھ میں آرہی لوگ گمراہ کر رہے ہیں شیعوں کے ہمیں جا کر کے ان کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں یاد رکھو انت دینہ عند اللہ الاسلام اللہ کی بارگاہ میں حق سچ جنت کر لے گانے والا اگر کوئی مذاب آئے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے سمجھ کے بولو وہ کونسا مذاب آئے دین اسلام ہے کچھ ادھر سے لے لو کچھ ادھر سے لے لو کچھ ادھر سے لے لو اس کا نام اسلام نہیں ہے یاد رکھنا شیعہ بھی درست یہودی بھی درست رسائی بھی درست اور یہ ایریل والا بھی درست اور سننی ملے تو یا رسول اللہ گناہرہ بھی لگوا تو واہ واہ دھوکہ نہیں دے سکتے امام احمد رضا نے ایسا آئینہ چشمہ لگا دیا انشاءاللہ قیامت تک رضا کا چشمہ کام آتا رہے گا کونہ جنگل راہ دھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاگتے رہی اچوروں کی اچھے بولو 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 تو ایسے ہمیں نقلی مجدد کی ضرورت نہیں ہے پہچانو ان کو بھی کسی کی لچے دار تقریر سن کر کے اس کے روب میں مت آؤ اس کی حق اور سچ ہونے کو پہلے دیکھو مولانا ہونا بعد میں دیکھو ابلیس جو تھا وہ کوئی ایریل والا نہیں تھا ابلیس بھی ایک مولانا ہی تھا بات سمجھے مگر ابلیس اگر مولانا تھا تو ہمارا نبی بھی مولانا ہے مگر کیا فرق ہے وہ جنتیوں کا سردار میرا نبی اور ابلیس جانمیوں کا سردار اس لئے یاد رکھو حضور کا عشق دیکھو حضور کی محبت دیکھو دیکھو گے نا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے محبت کرنا یہ ہے اہل سنت کا مذہب ہر صحابی سے محبت کرنا بات آگئی ہی تو سن لو ہر صحابی سے محبت کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے صحیح حدیث سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی کو کسی نے گالی بکا وہ اللہ سن کو راضی لی کر سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کالنجوم بیا یہی مختدئیتو مختدئیتو میرے تمام کے تمام صحابہ میرے سب کے سب صحابہ میرے کل کے کل صحابہ ہدایت پر آسمان رشت و ہدایت کے حد پا جاؤ گے یعنی جدن کے حقار بن جاؤ گے ہر صحابی ہمارے لیے ہدایت تدریہ ہے حضرت صدی کی اکبر سبحان اللہ تمام صحابہ کے آقا ہے اب مولائی کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں کیا فرماتے کہ وہ بددو دیہاتی صحابی قبر مبارک سے چمٹ کر رو رہا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں حضور سے قبر سے لپٹ کر کہ یا رسول اللہ میں تو اپنے گناہوں کو بخش مانے آیا تھا یا رسول اللہ میں اپنے خطاؤں کو معاف کرانے آیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے آپ اس دنیا سے مولا کائنات آپ کا جملہ یاد رکھنا سنیوں اور دو گندیوں کو بتانا کہ جب وہ جہاتی صحابی کہہ رہے تھے ہم اپنے گناہ بخش مانے آئے اللہ وہ دل لائے جب مدینہ جاؤ تو صحابی ہی کا عقیدہ لے کر جانا صحابی ہی کا عقیدہ لے کر جانا کیا رسول اللہ وہ کل کے صحابی بخش مانے آئے تھے اور ہم بھارت کے رضا کے آپ کے گناہ بخش مانے آئے حضور ہم اپنے خطاؤں کو ماف کرانے آئے ہیں تو یقینا آلہ حضرت کا وہ شیر ثابت ہوگا کہ مرستہ نہیں دے تکر اپنے رحمان بدوں پر بھی برسا دے جنب تُس سے پاتے ہیں سکتانے والے میرا دل بھی چمکا دے یا رسول اللہ آد دو سے بولو برستہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے بدوں پر بھی برسا دے وہ صحابی عرف کرتے جا رہے ہیں وہ صحابی عرف کرتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں تمام صحابہ اتنے حجوم ہو گیا ان کے انداد گریہ کو دیکھ کر درد بھرے لونے کو دیکھ کر دہارے مار بار کر رونے کو دیکھ کر کہ صحابی کو حضور سے کتنی عقیدت ہے مولا کائنات کا جملہ سناؤ صحابی کہتے جا رہے ہیں حضور میرے گناہ کا کیا ہوگا تو مولا علی فرماتے ہیں قسم خدا کی مہینے اور جتنے لوگ سے سب نے سنا کہ قبر مبارک سے آواز آتی برستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت برستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تھی اللہ ہم سبوں کو صحابہ کے طریقے پر زندہ رکھے بہر جاؤ پیچھے والے بہر جاؤ صحابہ کے نقش قدم کو ہمیں اپنے سینے سے لگا کر رکھنے کی توفیق عطا پر آئے عقیدے کو بچانا سننیوں یہی عقیدہ سب کچھ ہے ایمان سب کچھ ہے یہ بڑا فتنوں کا دور ہے اب تو بڑی بڑی خانقاہ کے لوگ بھی اپنی بولی بدل رہے ہیں با سمجھ میں آ رہی تو ہمیں کوئی بدلے اسے نہیں دیکھنا ہماری نظر تو مسلکہ احمد رضا پر لگے رہے ہیں کوئی پیر صاحب آئے تو کہنا اوہ پیر صاحب تمہاری پگڑی ہم نہیں دیکھیں گے جببہ دیکھ کر کے ہم نہیں مانیں گے ہم تو یہ دیکھیں گے چیز کے رضا ہے کی نہیں عالی حضرت والا ہے کی نہیں اور اگر تم کہو کہ ہم کسی خان پتھان کو نہیں جانتے تھے سمجھ میں آ رہے تو ہم کہیں گے کہ ہم اسی خان پتھان کو جانتے ہیں بھائی جس نے ہمیں مارہرہ سے لے کر مدینے کا پتہ باتایا ہے سبحان اللہ عالی حضرت کے ذریعے ہم سب جانتے ہیں پوری دنیا کے کلور و سنیوں کے ایمان کو ایمان محمد رضا نے بچایا ہے اب اگر بین حاضر ہوتے ایک بات ارز کرنا چاہوں گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے ہم پر بولو بولو سنیوں بولو نا آج مسلمان بیت المقدس خطرے میں ہے ہے کی نہیں ہے مگر مسلمان کچھ کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں ایک مسجد نہیں بچا پا رہے ہیں بابری مسجد توڑنے والوں نے توڑنا چاہا توڑ ڈالا پورا بھارت کا مسلمان چیختا رہا کچھ ہوا آپ غور سے سننا جو بات بتانا چاہتا ہوں ان نیکوں کو مانو اور یہ سب باتیں جو بتا رہا ہوں یاد رکھو تاکہ وہا بھی جب ملے دیوبندی تو اس کو بتاؤ اے نمک حرام پورا بھارت مل کر کے ایک مسجد نے بتا چکا اور کربلا میں نبی کی بیٹے نے تنہا مکمل اسلام بچا لیا کربلا میں تنہا میرے حسین نے اسلام بچا لیا گھر گھر میں اسی حسین کے بیٹے خادہ نے اسلام کی دیا جلا دیا ہے اسے سیا کو ساڑے آٹھ سو پرس پہلے تقریبا خاجہ نے ہر گھر میں جلایا تھا چودہ بھی سبی میں امام محمد رضا نے ہر طوفان سے اس اسلام کے دیئے کو بچا لیا اسی لئے اسلام دینے والے کا نام مہین الدین ہے اور اسلام بچانے والے کا نام محمد رضا ہے اب بات بہرحال سنو میراج کی بات سننا ہے نا انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں ملے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نماز کون پڑھتا ہے جو بولو حضرت موسیٰ جب زندہ ہیں میرا نبی تو حضرت موسیٰ کا بھی نبی ہے سبحان اللہ اچھا چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کو کام ملے بولو بولو اس لئے اب خالی سنو مت اب تو یاد کرلو سچ میں اب اکثر جگہوں میں میں تقریر نہیں کرتا بلکہ یہ طرح سے سبق پڑھاتا ہوں پوری تقریر میں سے اگر چند جملے بھی یاد ہو گئے اصل مقصد پورا ہو جائے تو یاد رہے گا نا ہمارے حضور کہاں ملے حضرت موسیٰ سے سم مل کے بولو بھائی ہے نا اب میرے حضور کی سواری آگے بڑھ گئی سلام کر کے کلام کر کے اور جب حضور بیت المقدس میں پہنچے سارے انبیاء اکرام سب سب بنا کر کے کھڑے تھے تو اس میں بھی حضرت موسیٰ تھے بات سمجھ گئے اور جب میرے حضور چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی حضرت موسیٰ تھے دور سے بولو ہرے میاں جب حضرت موسیٰ کے آنے جانے کا یہ حال ہے تو ہمارا نبی تو موسیٰ کا نبی ہے ان کے جانے آنے کا کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے میراج کا توفہ آتا فرمایا اب میرے حضور آسمانوں سے اوپر کی بات میں آج بتا دیتا ہوں کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ پوری تفصیل اب میں لے جاؤں تمہید میں ایک گھندے سے اوپر ہو گیا ہے مگر آپ محضوظ ہو رہے ہیں نا ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کہیں نہیں اپنے آقا کے ہی محفل میں بیٹھے ہیں اے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کا جلوہ تو ہر جگہ ہے میان وہ سینہ کہاں ہے جس میں مدینہ نہ ہو ہر سننی کی بات ہے سننی کی وہابی کی چائے پینے والی کی نہیں خوش پہمی میں مت رہنا وہابیوں کو کھانے والو یاد رکھنا وہابی کی چائے پینے والا پانے پینے والا پلانے والا کھانے والا نور ایمان سے محفوظ رہتا ہے محروم رہتا ہے ایمان کا نور ایمان کی لذت تو جب ملے گی ایمان تو ہے بھئی لیکن ایمان کی لذت جب ملے گی جب حضور کے دوستوں سے محبت ہو جائے اور حضور کے دشمنوں سے دشمنی ہو جائے حضور کے دشمنوں سے پکی دشمنی ہو جائے ارے بولو جو کہے رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے تم اس کی چاہ پیوگے ہاتھ اٹھا کر بولو اس کو چاہ پلاوگے وقت آئے تو کبھی نماز پڑھوگے سب پیشے والے بھی ہاتھ اٹھا کر بولو ان کی شادی بیعہ میں جاؤگے دشمن احمد پہ شدت کیے ملہدوں کی کیا مروت کیے بیرز میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کے قطب دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیکھئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے میرے حضور آسمان کی طرف چلے تو یہ ستر ہزار جو فرشتے تھے سننے ہو نا گھر سے ستر ہزار جو فرشتے تھے ان فرشتوں کا جیسا جیسا مقام مرتبہ تھا وہ اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق وہ وہی وہی رکھتے گئے کوئی پہلے آسمان پر کوئی دوسرے آسمان پر کوئی تیسرے حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام بیت المقدس میں جب میرے حضور نے نماز پڑھائی کیا سما ہوگا سننے ہو انشاءاللہ یہ سما تو قیامت کے دن ہم سب دیکھیں گے اور وہاں بھی کیا کرے گا ہاتھ ملے گا بولے یار کس کی مخالفت کر بیٹھے ہم یہاں تو انہی کا جلوہ ہے میرے پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا نے کیا خوب فرمایا عرش حق مسند رفاق رسول اللہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ اول آخر سب حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا کیا مرتبہ عطا فرمایا جس نے دنیا میں انکار کیا وہ کفے افسوس ملتا رہ جائے گا لیکن وہاں افسوس کرنے سے کچھ نہ ہوگا اس لئے اگر اس بزم میں کوئی وہابیوں سے ہمدرد بیٹھا ہو تو میری گزاری سے مخلطانہ توبہ کر لو آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج ہی حضور کے بن جاؤ یہ بننا بڑا کام آئے گا یہاں تم مانو تو ان کا کچھ نہیں بنے گا مانو گے تم ان کو تو تمہارے ہی بننا ہے یہاں تم مانو قیامت میں وہ تمہیں مانیں گے جو اسے بولے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تو اس لئے سرکار کی سچی غلامی کے ساتھ رہو عشق و محبت کے ساتھ میں رہو آقا صل اللہ علیہ وسلم یہ فرشتے جو تھے اپنے اپنے مدارش کے مطابق اپنے اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق دیں بھئی آپ ایک جانا تھوڑی دیں روہ حضرت تھوڑی پکارو یا رسول اللہ جلدی کرو جلدی کرو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولانا محبوب رضا اللہ ان کو اچھا رکھے پکارو یا رسول اللہ دیکھئے تو جس کا جو مقام مرتبہ تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی سارے انبیائی کرام موجود ہیں مسجد اقصہ میں بولو مسجد اقصہ میں ایک آواز ہو کر کے بولو جلدی کہاں موجود ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا تو پھر کسے آگئے وہابی سے پوچھو بھائی یہ کہاں سے آگئے تم نے تو نبیوں کے امام کے بارے بولا ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے تو اب دوسرے نبی کہاں کیا حال ہوگا تمہارے نزدین ماذ اللہ یاد رکھو ہر نبی زندہ ہر صحابی زندہ ہر ولی زندہ ہر مومن زندہ ایک لاکھ چوبی سزار کم و بیش دو لاکھ چوبی سزار انبیاء اکرام رسولان اعظام سب بنا کر کے کھڑے ہیں سب بنا کر کھڑے ہیں حضرت جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سب اپنے امت کے امام ہیں اور آپ ان اماموں کے امام ہیں سنیوں صرف ایک ذہن میں ایک خاکہ بناو کیا سما ہوگا جب میرے آقا نبیوں کو نماز پڑھا رہے تھے ہر نبی نے اپنی امت کو نماز پڑھایا اور میرے نبی نے نبیوں کو نماز پڑھایا یعنی جبریل امی بتا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ سب اپنی امت کے نبی ہیں ان نبیوں کے نبی آپ ہو ان کے امام آپ ہو سرکار نے نماز پڑھایا عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں نماز احسان میں تھا یہی صرف کہ آیا ہو مانا اے امکر کو آفر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو آگے سلطرت کر رہے تھے جو کل تک امامت کر رہے تھے آج سب میرے نبی کے پیچھے مختبی بن کر کے خرینہ دارا جن نبیوں کا امام ہمارا نبی ہے قسم خدا کی الحمدللہ فغصے کو وہ نبی ہمارا ہی نبی ہے وہ نبی سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر استقبال کے لئے موجود آپ سوچو تو ابھی حضرت آدم علیہ السلام یہاں مسجد اقصام میں بھی تھے وہاں کیسے پہنچ گئے یاد رکھو اللہ نے اپنے انبیاء کو طاقت عطا فرمایا اب فرشتے اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اپنے اپنے مدارش کے مطابق ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں رکھتے جا رہے ہیں ان کا مقام وہی ہے کہ وہ یہی تک جا سکتے ہیں کچھ پہلے کچھ دوسری کچھ چوتھے پانچوے چھتھے ساتھ میں پر حضرت جبریل ساتھ میں سے آگے صدرہ ہے جو حضرت جبریل کا مقام ہے ایک درخت ہے بیرکہ جیسا کی حدیث پاک میں ہے وہی حضرت جبریل کے رہنے کی جگہ ہے یہ صدرہ کے اوپر سات آسمان کے اوپر صدرہ صدرہ کے اوپر ہے یہ حضرت جبریل امی کا مقام اب تنہا حضرت جبریل بچے سارے فرشتے اپنے اپنے مقام پر رہے گئے سب اپنے اپنی جگہ پر رہے گئے جب ساتھ میں سے آگے چلے تھے تو کون تھے تیرا ذہن لگاؤ بات سمجھ میں آ جائے گی تو بڑا لطف آپ کو آئے گا ہمارے حضور ہیں اور جبریل ہیں بولو کون ہے نبیوں کا سردار ہے اور فرشتوں کا سردار ہے یا یار یوں بول دو مقدوم ہے اور خادم ہے مقدوم ہے اور آقا ہے اور آقا ہے اور اوئی بچے چلے کتنے تھے ستر ہزار اب کتنے ہیں دو اب وہ ایک بھی چھوڑ رہا ہے سارے اگر ساتھ چلتے رہتے تو کوئی کہہ سکتا تھا دونوں برابر تھے دونوں اب میرے حضور جب آگے جانے لگے تو حضرت جبریل نے دست بستہ دامن تھام لیا بال کے نوک کے برابر آپ گھر سے سننا حدیث کی جملے بال کے نوک کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی معاف نہیں کرے گی جلا کر کے خاک کر دے گی حضور جتنی ہماری طاقت تھی یہی تک اب آگے کی طاقت اللہ نے صرف آپ کو دیا ہے آگے کیا ہویا آگے کیا جبریل نے اعلان کر دیا کہ جب فرشتوں کا سنتا جبریل جیسا نبی کے برابر نہیں ہوتا تو امتی نبی کے جیسا تکے ہو جنے آگے غور سے سنیں سبحان اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے میرے حضور مسکرا پڑے میرے حضور کوئی چیز نہیں بھولتے ہیں ایک بات ایک عقیرے کی بات یاد رکھو ہر نبی کو اللہ نے یہ شان دیا ہے کہ بھولنے سے وہ پاک ہوتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے یہ شان دیا کہ بھولنے سے غیر مقلدوں نے حضرت نوح و حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے ماذا اللہ کہ ان کے دماغ میں نسیان یعنی بھولنے کی بیماری تھی جو ان سے بھولے ہو ماذا اللہ ان ظالموں نے کسی نبی کے شان کو نہیں سمجھا میان جو حاکم کو نہیں سمجھے گا دوسرے چھوٹے چھوٹے حاکموں کو کیا سمجھ پائے گا وہ ذات جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا جب یہ کمبخت انہی کو نہیں سمجھ سکے اور نبیوں کو کیا سمجھیں گے اور سے سنیے اللہ تعالی نے ہر نبی کو بھول سے بولو بولو پاک رکھا نسیان سے بھول سے پاک رکھا اب حضرت جبریل احمی نے جب کہا کہ حضور اب میری طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں آپ ہی آگے تشریف لے جائیں آپ ہی کی شان ہے تو میرے حضور کو ایک یاد آئی بہت پرانی یاد تھی اللہ اکبر کتنی پرانی ہزاروں سال پہلے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نارے نمرود میں ڈالے جا رہے تھے اس آتش کدہ کے اندر ڈالے جا رہے تھے آگ کے شولوں کے اندر جب پھیکے جا رہے تھے تو یہی جبریل تو آئے تھے وہ کہا تھا حلقہ حاجتن اے ابراہیم کوئی ضرورت ہے ہمارے لئے ہو تو بدولو مدد کرو تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا لا حاجتہ لگ اے جبریل تیری کوئی مدد کی ضرورت نہیں سبان اللہ پھر کہا تھا آپ اجازت دو تو اپنے پر پر اٹھا لوں کہا نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہا اچھا اگر میری مدد نہیں لے سکتے میرے پر کی مدد نہیں لے سکتے تو کم سے کم آپ کے پاس کوئی پیغام ہو تو مجھے دیئے آپ کے پاس کوئی سندیشہ ہو آپ کے پاس کوئی خبر ہو ان کا مطلب تھا کہ آپ مجھے بول دو تو میں جا کر خدا سے کہہ دوں کہ ابراہیم ایسی مصیبت میں جا رہا ہے تکلیب میں جا رہے ہیں حضرت جبریل کہہ رہے ہیں ابراہیم پیغام دو سندیشہ میں خدا کی بارگاہ میں جا کر کے کہوں گا حضرت جبریل نے اس موقع پر کہا تھا میں خدا کی بارگاہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نبی نہیں جا سکتا جہاں کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا یہ بات میرے حضور کو میں نے سنا تھا تو میرے آقا نے مسکرا کر کے کہا کہ اے جبریل تو ہی تو وہ جبریل ہے تو نے میرے جبد کریم حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا تو نے ہی تو کہا تھا وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نبی نہیں جا سکتا اے جبریل آج کیوں نہیں چل لے ہو کنیوں فقر سے بولو ہمارا نبی شان والا اے جبریل تو نے کہا تھا کہ کوئی حاجت ہو کوئی پیغام ہو تو مجھے دوب خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا اے جبریل سواؤ میرے جد کریم نے تمہارا پیغام نہیں لیا لیکن تو نے احسان تو کیا تھا یہ پوچھ کر آج اس احسان کا بدلہ میں ان کی طرف سے تجھے عدا کر رہا ہوں تیرے احسان انہوں نے نہ میا تیرا پیغام حضرت ابراہیم نے کوئی پیغام تیرے ذریعے خدا در نہیں مجھا لیکن میں اب تجھے کہتا ہوں جبریل تیرے پاس کوئی پیغام ہو تو مجھے دے تیرے پاس کوئی سندیشہ ہو پیغام ہو تو مجھے دے اے جبریل سن تو نے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جاں پھرستان نہیں جا سکتا جاں پھرستان نہیں جا سکتا اور آج میں وہاں جا رہا ہوں جاں تُو بھی شدمی زندگراہ قادم فотр excess زندگراہ جن وندگراہ جاں پھرستان جن وbar acontece جن وط نعم جن وح movies ج tweeting جن火 جن., جن رہا ہوں جن$ جن 가지고 حضرت جبریل نوری تھے نوری کبھی وسیلہ چھوڑتا نہیں ہے فرشتہ کے نور والے موقع غریمت سمجھا کہ آج تو بن مانگے رحمت کا دریہ جوٹے ہیں فوراں اپنا پیغام پیش کر دیا کہ حضور بہت بڑا پیغام میں سرکار کرم فرما دینا آپ خدا کی بھارگاہ میں اتنی منظوری دلا دینا کیا کہ جب قیامت کے دن آپ کی امت پل سے راستے گزرے دیکھیں آپ مانگا بھی تو کون سی چیز امت کی بھلائی کی چیز اس میں بھی راست کیا تھا یہ محبوب خوش ہو جائے گا تو جہاں جا رہا ہے وہ خدا خوش ہو جائے گا سمجھوں جبریل کے اس انداز سے عقیدہ ملا کہ خدا کو خوش کرنا چاہو تو اس کے محبوب مصطفیٰ کو راضی کرلو خدا خود کو راضی ہو جائے گا خدا خود کو خود راضی ہو جائے گا اچھا ایک بات ارز کروں دیوبند والوں کو اہلِ حدیث والوں کو جماعت اسلامی والوں کو جبریل پر فتوہ دینا چاہیے کی نہیں کہ تم نے نبی کا وسیلہ لے کے اسے لیا اور نبی پر بھی فتوہ لگا دینا چاہیے کہ آپ نے کہا کہ اسے کی مجھے دو اس لیے کی بندہ جو بھی ارز کرے خدا سنتا ہے تو آپ یہ مردود یہی کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ سے کہنے کیا ضرورت تو ان بات سمجھئے گا تو رسول پاک پر بھی ان کو فتوہ لگانا چاہیے اور جبریل سے کہنا چاہیے کہ رسول نے کہہ دیا تو تم نے کیسے مان لیا تم تو خدا کی بارگاہ میں آتے جاتے ہو تمہیں خودے کہنا چاہیے تو جبریل کی بارگاہ سے جواب ملے گا مردود بندہ نجانے کتنی دعائیں کرتا ہے سب تھوڑی خبول ہوتی ہیں لیکن بندے کی کتنی بری دعا ہو اگر نبی کے ذریعے جائے گی تو اللہ بندے کو نہیں دیکھے گا نبی کے ذریعے جانے کی وجہ کے اسے سمجھ کرمانے میرے مفتی عظم قطبِ عالم مجددین مجدد اشاہ مصطفیٰ رضا یوں فرماتے ہیں وصلِ مولا چاہتے ہو تو وسیلہ دونڈلو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل کا وہ استغاثہ لے گئے اللہ نے قبول کیا اور انشاءاللہ قیامت کے دن حضرت جبریل کا پر بچھا ہوگا اب بتاؤ جبریل کیا اس کو اس پر سے گزرنے دیں گے وسیلے سے تو ان کو یہ درجہ ملا اور جو وسیلے کا انکار کرے کیک ماریں گے وہ اندر گرا دیں گے پار ہو جاؤ تو سامنے جنت اور نیچے گر جاؤ تو دوزہ ہے حضرت جبریل مار مار کے گراتے جائیں گے اور سنیوں کو بچا بچا کر نکال دیں گے سبان اللہ الحمدللہ اے رضا کے غلاموں اے خواجہ والوں اے غوث والوں اے علیہ والوں اے حسین والوں ناز کرو اپنی سسمت پر بس ان بزرگوں کا دھامن تم سامے رکھو باقی کل خیامت کا مامنہ تبالنا ان کو آتا ہے بس تم ایمان کے ساتھ رہو انشاءاللہ جنت تمہاری ہے اور جنت کے تم ہو تم سے اور تجھ سے اور جنت کے کا مطلب بہامی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ حضرت جبریل امی علیہ السلام تو تسلیم وہی رک گئے رک گئے نا بولیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ سے یہاں پر جی لگائیے گا اوہ بھئیہ توپی والا بیٹھ جا دیکھیں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں ہے نا ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ حضرت جبریل امی رک گئے رک گئے بولو اور میرے حضور آگے چلے گئے بولو میرے حضور نے کیا جبریل سے کوئی مدد مانگی نہیں مدد وہ مانگتا ہے جو کمزور ہوتا ہے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں کمزور ہے تو مدد کیوں مانگتے ہیں میرے حضور مسکراتے ہوئے آگے گزلے اور دنیا کو بتا دیا کہ اے دنیا والو جس رب کی حضور میں جا رہا ہوں بارگاہ میں اس نے مجھے کسی چیز کی محتاج نہیں دیا ہے اب سرکار تنے تنہا جا رہے ہیں سارے فرشتوں کا ساتھ چھوٹا جبریل بھی رہ گئے اب توجہ کریے گا ہمارے حضور چل رہے ہیں اب وہاں کہاں سے گزر رہے ہیں کہاں بھی نہیں ہے کس جگہ سے گزر رہے ہیں اس کو جگہ بھی نہیں ہے کس مقام سے گزر رہے ہیں مقام ہی نہیں کہنا چاہیے کدھر سے گزر رہے ہیں نہ اس کو کدھر کہنا چاہیے نہ ادھر کہنا چاہیے نہ ادھر کہنا چاہیے یہ سب لا مقام ہے عرش سے ادھر تو ادھر ادھر کہو گے اور عرش کے آگے سمجھ میں آگے یہ آگے پیچھے بھی جو کہہ رہے ہیں سمجھانے کے لئے ورنہ نہ آگے ہے نہ پیچھے نہ ادھر ہے نہ ادھر مقام ہی نہیں ہے اب یہ نور والا خدا جانے یا جانے والا مصطفیٰ جانے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا میرے حضور گزرتے جا رہے ہیں گزرتے جا رہے ہیں میرا بولو یا رسول اللہ بولتے جا رہے ہیں تصور کے سالب میں سنچو حضور گزرتے جا رہے ہیں میرے آقا گزرتے جا رہے ہیں بینی بینی مٹھی مٹھی آواز آ رہی ہے ادھنو یا محمد منی ادھنو منی یا محمد محبوب اور قریب آجاؤ حبیب اور قریب آجاؤ ادھنو منی یا محمد منجد ادھنو منی یا مصطفیٰ اے محبوب اور قریب آجاؤ اے محبوب اور قریب آجاؤ کتنے قریب ہو گئے دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا ایک نور کا پردہ پڑا تھا وہ ایک نور کا پردہ ہے پردے کے اس طرف یاد رکھنا یہ اس طرف اس طرف صرف سمجھانے کے لئے بول رہے ہیں ورنہ وہاں کچھ جہت نہیں ہے طرف فرق کچھ بھی نہیں ہے بس پردے کے ادھر خدا کی ذات ہے اور پردے کے ادھر جانے والے مہمان خدا کے حبیب مصطفیٰ کی ذات ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو دیکھنے کے لئے اور دکھانے کے لئے اپنی ذات کو تمہیں بولایا تو یہ دیچ میں پردے کی ضرورت کیا ہے اسے بھی حد گیا ہے حقیق میں پردہ بھی حد گیا ہے اینے ذات خدا کی ہے سامنے مصطفیٰ جانے رحمت میں کتنا فاصلہ ہے بعض بزرگوں نے فرمایا دو بھو کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے کتنا فاصلہ صرف رہ گیا ہے اتنا خدا ہے خدا محبوب کو دیکھ رہا ہے محبوب خدا کو دیکھ رہا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں اے مصطفیٰ میں نے دیکھنے کے لئے بلایا ہے اور تم کو دکھانے کے لئے بلایا ہے اللہ دیتا گیا میرے نبی لیتے گئے اب دینے والے نے کتنا دیا لینے والے نے کتنا لیا دینے والا خدا جانے لینے والے مصطفیٰ جانے محبوب 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 سبحان اللہ بڑا سا سن لو اب دیدار ہو رہا ہے میرے حضور نے خدا کو دیکھا خدا کی ذات کو اور اللہ اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہے اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ پچاس وقت کی نماز کا توفہ میں اپنی طرف سے آپ کی امت کے لئے دے رہا ہوں نماز کا توفہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لئے عطا فرمایا یہ نماز میراج کا توفہ ہے میرے حضور شبہ میراج میں لے کر آئے دینے والا خدا ہے لانے والے ہمارے نبی ہیں اور ایسے مقدس جگہ پر دیا جتنی چیزیں فرض ہوئی سب زمین پر یہ نماز کی شان کا عالم ہے یہ اللہ نے نماز کو عرش پر اپنے قرب میں بلا کر کے فرض کیا اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے مگر ہمارا اور آپ کا لگاؤ نماز سے کس قدر ہے آؤ اس تحفے کی قدر کریں کل اکتر اگر کوئی تحفہ دے دے تو لوگ بڑی شان کے ساتھ لگا کر رکھتے ہیں اگر مخمنتری کوئی تحفہ دے دے تو لوگ بڑی قدر کرتے ہیں کہ فلسیم نے دیا ہے اگر وزیر آدم کوئی تحفہ دے دے تو لوگ بہت چچا کرتے ہیں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں میاں جتنا بڑا دینے والا ہوتا ہے تحفے کی اسی قدر بر جاتی ہے اب آپ اندازہ لگاؤ نماز کا تحفہ دینے والا خدا ہے اور لانے والے ہمارے تمہارے نبی ہیں اس تحفے کی کس قدر قدر کرنا چاہیے اللہ نے فرمایا تھا اے حبیب نماز آپ کی امت کے لئے میراج ہے مصطفیٰ آپ نے مجھے دیکھا یہ آپ کی میراج ہے یہ نماز کو آپ کی امت کے میراج کے لئے دے رہا ہوں آپ کی امت پردتی رہے گی نماز میں میرا دیدار ہوتا رہے گا نماز میں میری گفتگو ہوتی رہے گی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کبھی تم نے اللہ سے بات کیا اللہ سے گفتگو کیا اللہ سے بات کیا ملاقات کیا صحابہ حیرت میں پڑ گئے ہم اور اللہ سے کیسے بات کر سکتے ہم اور اللہ سے بات کیا ہم اور اللہ سے کیسے ملاقات کر سکتے میرے آقا بسکرہ پر فرماتے ہیں جب نماز پر ہو تو سمجھ لو کہ اللہ سے بات کیا ملاقات ہو رہی ہے اللہ سے بات کیا سنی اور نماز کے پابند بن جاؤ اور جیسے تم نیت باندھ لو یہ یقین کر لو اب مولا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں مولا کے بات کیا کہاں کسک خدا کی اتنے پڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو سوچتے جاؤ نماز کا توفہ اللہ نے ہمیں اور آپ ہمارے اور آپ کے لئے عطا فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا توفہ لے کر کے چلے اور سے سن رہے ہو مگر یہ پچاس وقت کی نماز تھی کتنے دو بندیوں سے پوچھو گے نا انشاءاللہ کل وہی ملے آپ دوکھو آپ وہ کل زبردستی ہم لوگوں کے پاس آتے تھے اوہ بھئیہ کون بیچ میں سے اٹھا بڑی پیاری بات بول رہا ہوں بس چند منٹ کے لئے اور بیٹھو یہ لوگ آتے تھے نا یہ حدیث سن لو دین کی بات اب کل سے آپ لوگ ان کو زبردستی حدیث سناو بلو انشاءاللہ سناوگے بلو یار ادھر آو بہت سنایا تھا تم لوگ نے سنو یہ نماز کتنی تھی پانچ کیوں پڑھتا پانچ کیوں پڑھتا پچاس پر بلے کیوں پچاس پڑھوں اللہ نے پچاس دیا تھا تو پچاس پڑھو اللہ کی دی ہوئی نماز تو پچاس ہی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیچ میں پڑھ کے وسیلہ بنے نا تمہارے ہاں وسیلہ شرک ہے بولو گے نا انشاءاللہ تو کہنا کیے نماز جو پچاس سے پانچ ہوئی یہ حضرت موسیٰ کا وسیلہ ہے تمہارے ہاں وسیلہ شرک ہے تو پانچ پڑھو گے تو شرک ہو جائے سوال کرو گے ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ پوچھو گے انشاءاللہ شروع کرو بدقیدوں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور آپ کی امت کمزور ہے نہیں پڑھ سکتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غم امت میں اللہ کی بارگاہ میں گئے کہاں گئے دیکھو ایک بات سن لو نبی کچھ بغیر خدا کے حکم کے نہیں کرتے لیکن بظاہر حکم یہاں نظر نہیں آرہا ہے بظاہر حکم تو یہ کہنا پڑے گا نا کہ ہمارے نبی اپنی مرضی سے گئے بولو نا بھائی حالانکہ نبی کی مرضی خدا ہی کی دی ہوئی ہے لیکن کہا تو جائے گا کہ اپنی مرضی سے گئے ایک بار گئے پانچ کم آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا اور زیادہ ہے اسی طرح نو بار گئے کتنے بار گئے کتنے کم ہو گئی بولو اب پانچ بچی تھی آئے حضرت موسیٰ نے کہا حضور کیا ہوا کہا کہ اللہ نے ماف کر دیا جب جب گیا تو پانچ ماف کیا حضرت موسیٰ نے تو پوری وقالت ہماری تمہاری کر دی تھی کہا حضور ایک بار اور چلے جائیے ہے نا ایک بار اور چلے جاتے تو عادت کریمہ کیا تھی رب کی کہ جب گئے تو پانچ ماف اب بچی ہی پانچ تھی اگر حضور گئے ہوتے تو کیا ہوتا بولو نبا میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ اب مجھے اپنے رب کی حضور جاتے ہوئے شرم آتی ہے اس لئے کہ میرے رب کی عادت تھی جب گیا پانچ اور پانچ بچی یہ چلا جاؤں گا تو بچے گی کیا مگر یہ سننی سنجھ رہا ہوگا کہ حضور اور تھوڑا سا کر دیتے اس صبح شاہد مولانا لوگ تقریر میں کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو تھنڈی ہے اور یہ ہے وہ نماز پڑھو سارا مسئلہ حل ہو جاتا اور صحیح بات ہے سن لو یہ محتاج محبوب نہ تھے جن سے اللہ نے پیتالیس ماف کیا تو پانچ کا کیا ہوتا یقیناً آقا چلے جاتے تو اللہ معافی فرما دیتا سمجھ گئے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ مجھے اپنے رب کے حضور اس کام کے لئے جاتے ہوئے نماز ماف کرانے کے لئے حیاء آ رہی ہے شرم آ رہی ہے کہ جب جب گیا تو اللہ نے ماف کیا اب پانچ بچی ہے چلا جاؤں گا تو کیا بچے کیا بچے گا اللہ اکبر لیکن یہ بات رکھو جب پانچ نماز بچی تھی پانچ کا نماز بچی تھی پانچ اور میرے حضور جب لے کر کے چلے پانچ پہلے میں کتنی تھی پچاس نو بار جب گئے تو کتنی ماف ہو گئی میں سب مل کر بہتا ہے چند باتیں بول کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کتنے بار گئے نو بار کتنے بار گئے نو بار اور اس سے پہلے ایک بار گئے جب اللہ نے بولایا تھا بظاہر اللہ نے تو سب بولایا لیکن وہ بظاہر پہلی بار جب گئے تو کل کتنی بار ہوئی ایک بار بظاہر اللہ کے حکم سے اور نو بار بولو نو بھائی بولو بتانا تھا کہ میرے غلاموں تم دیکھ لو کہ میری شان میرے رب کیاں ہے کتنی میری شان کتنی ہے یہ دنیا بھی ہماری ہے وہ دنیا بھی ہماری ہے یہاں رہا ہوں یہاں رہا ہوں یہاں رہا ہوں جب آجاؤ سب اللہ نے میرے کیلئے بنایا ہے اللہ اکبر میرے حضور جب نومی بار آنے لگے پانچ لے کر کتنے حضور کا چہرہ غمگین تھا جسے کہتے اداس جب آدمی کو کوئی نقصان کا خطرہ ہو تو چہرہ مایوس ہو جاتا ہے ایسا تھا اللہ پاک کی قدرت نے آواز دیا محبوب وہ دروازہ میں نے تمہارے لئے کھولا ہے جو ہر نبی پر بند تھا وہ انام آپ کو دیا ہے جو کسی کو نہ دیا محبوب چہرہ چھوٹا کرنے کے لئے نہیں اداس ہونے کے لئے نہیں محبوب غم کرنے کے لئے نہیں اے محبوب کیوں اداس ہو چہرے پر یہ غم کیوں ہے اے سنیوں بتاؤ کیا خدا کو بھی پوچھنے کی ضرورت ہے میرے نبی صحابی سے پوچھ لیں کہ دروازے پر کون تو یہ وہاں بھی کہتا کہ رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا تو اب ان ظالموں سے کہو کہ خدا کے بارے میں کیا کہیں گے کیا خدا کو بھی معلوم نہیں ماذا اللہ معلوم ہوتے ہی محبت کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں مگر یہ بدعقیدے کیا جانے کی محبت کسے کہتے محبت تو اللہ نے احمد رضا کے علاموں کو عطا ہوئے اسی لئے تو برعیلی کی فضائیں کہتی پکار پکار کے کہہ رہی ہیں عائش کی تیرے سبتے چلنے سے جھٹے سبتے جو آپ مجھا دے گی وہ آپ لگائیں گے اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ اداسی کیوں چہرے پر چہرے پر غم کیوں ہے چہرہ چھوٹا کیوں ہونا ہے محبوب ارز کرتے ہیں اے اللہ بات یہ حصل میں میرے مولا تو نے پچاس وقت کی نماز دیا تھا پچاس وقت کی نماز ہوتی تو اسی کے مطابق نیکیاں بھی رہتی ثواب بھی اسی کے مطابق رہتا عجر بھی اسی کے مطابق رہتا مزدوری بھی اسی کے مطابق رہتی میرے غلام میرے امتی پچاس وقت کی نماز پڑھتا تو پچاس کے مطابق نیکی ملتی پچاس کے مطابق ثواب ملتا پچاس کے مطابق جو ہے مزدوری ملتی اب پانچ رہ گئی ہے تو پانچ پڑھیں گے تو پانچ کے حساب سے نیکی ملے گی تو بس ادار سے یوں ہوا کہ اب اتنی نیکی نہیں میری امت کما پائے گی رب کی رحمت جوش میں آتی ہے ارز شاعت فرماتا اے محبوب رکاق کو گھتایا ہے نیکی کو نہیں گھتایا ہے اے حبیب رکاق کو گھتایا ہے پانچ کو گھتایا ہے نیکی کو نہیں اے حبیب جاؤ اپنی امت کو خوشکبری دے دینا کہ نماز تو پانچ پہنگے اور مولا ثواب پچاس گا بولو انشاءاللہ کتنے لوگ نماز پہنگے ہیں انشاءاللہ سب کھڑے ہو کر کے بولو انشاءاللہ کھڑے ہو کر کے بولو تاکہ سوشتی دور ہو جائے بولو کھڑے ہو جاؤ سبحان اللہ بے جاؤ جلی سے پھر آقا کے نام پر سبحان اللہ اللہ ان سب کو بلندی اتا فرما دے سب نماز پہ ہوگے نا انشاءاللہ سبحان اللہ اب ایک بات آخری ہے سنو جرا سارا مجمع جی لگا کر کے بول دو یا رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک خوشکبری سن کر ہے نا بڑے خوش ہو گئے حضور دیکھو سننے ہو غور سے سننا امت کی فائدے کی بات نبی سن لے امت کی تو کیسے خوش ہو گئے تمام انبیاء اکرام میں ایسا نبی ڈھوڑو جو اپنے امت پر اتنی پیار کرتے ہو نہیں ملیں گے اگر کوئی ملے گا تو مدینہ والا ہمارے کوئی خسارے کی بات ہو تو حضور رو دیں اے اللہ اے اللہ اس حضور اس نبی کا ہمیں وہ فدار امتی بنا کے رکھنا ہمارے کوئی غم کی بات ہو تو حضور رو دیں اور ہمارے فائدے کی بات ہو تو میرے آقا سجدہ شگر ادا کرتے ہیں فائدہ ہمیں ملے اور نماز وہ پڑھیں شکرانے کی بولو سنیوں ایسے نبی کے دامن کو تھامے رہو گے انشاءاللہ ملاج کا مہینہ آئے تو جشن ملاج مناتے رہو گے مراج کی بات آئے تو جشن مراج مناتے رہو اور دنیا کو بتا دو کہ ملاج بھی ہمارے لیے ہے مراج بھی ہمارے لیے ہے نبی کا جانا بھی ہمارے لیے ہے اور نبی کا آنا بھی ہمارے لیے ہے نبی کے آنے کو ملاج کہتے ہیں اور نبی کے جانے کو مراج کہتے ہیں اب میرے حضور بڑے خوش ہے میرے حضور جب بتاؤ ہمارے فائدے کی بات جب سنی تو حضور اور جب حضور کو جب تک پتا یعنی خبر نہیں ملی وہ اللہ نے بتایا نہیں جب تک حضور کا چہرہ اداستہ کی نہیں تو اداستہ اور جب اللہ نے بتا دیا تو ہمارے فائدے کی بات سن کر میرے حضور سب مل کر بولو خوش حضور کی ملاد جب آئے تو ہمیں خوش ہونا ہے کی نہیں میراج آئے تو ہم غلاموں کو خوش ہونا ہے کی نہیں کسی کو تو برہ علی شریف سے عالی حضرت پیاد رضا اچھے رضا امام محمد رضا یوں بیان فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے بیٹے اس سے مدد کے بات سے یا رفول اللہ اب ہمارے حضور بڑے خوش ہیں امت کی بات سن کر بڑے خوش ہیں بڑے خوش اب آنے کی تیار یہ آخری بار ہے دسویں مرتبہ ہے نا آنے کی بات ہے اللہ نے فرمایا محبوب رکو ہائے ہائے زور سے بولو یار قیشہ آسیق ہے خدا خسم خدا کی سنیوں بات بڑھتی جاری ہو جو کوئی ایک بچ گیا سمجھے گی نہیں ہمارے عقیل بھائی اللہ ان کو اچھا رکھے بولے حضرت کم سے کم دیر گھانتا بولنا پہنے دو گھانتا تو ہو گیا اور ابھی میراج کے چند ہی پہلو پر بات ہوئی ہے ہے نا سبحان اللہ انشاءاللہ پھر کبھی لیکن اللہ کیسا دیکھیں آپ مشتاق ہے حضرت آدم اللہ کے دیدار کے مشتاق حضرت عبراہیم اللہ کے دیدار کے مشتاق حضرت عیسیٰ اللہ کے دیدار کے مشتاق حضرت موسیٰ اللہ کے دیدار کے مشتاق اور اللہ ہمارے نبی کے دیدار کا مشتاق کیا شان ہے ہمارے نبی کی بولو کیا شان ہے ہمارے نبی کی دور سے بولو کیا شان ہے ہمارے نبی کی سبحان اللہ ہم ہمارے حضور خوش خوش بڑے خوش ہیں کتنے خوش ہیں کہ بتاؤ پانچ وقت کا کام کرے گا میرا امتی اور سوا پچاس کا پائے گا میرے حضور خوش ہو کر چلنے لیے اللہ فرماتا محبوب رکو اب اللہ کیا فرماتا محبت کی بات سنو اے محبوب سب تو میں نے ہی تم کو بات کیا ساری باتیں میری طرف سے تم نے تو اپنی طرف سے کچھ بولے ہی نہیں محبت کے دونوں طرف سے ہوتی ہے نا کچھ تم بولو کچھ ہم بولے کچھ ہم بولے کچھ تم بولو کچھ تم سناؤ کچھ ہم سنائے کچھ ہم سنائے کچھ تم سنائے خال یہاں یہ ہے کہ سب میں ہی سنو دوں میں ہی دوں کم کروں میں ہی کروں محبوب تم نے تو کچھ سنائے نہیں کہ تم بھی اپنی مرضی سے کچھ بولو اے محبوب بلایا میں نے اپنی مرضی سے بولو یا رسول اللہ دیدار میں نے کرایا اپنی مرضی سے سارے رحمت کے دروازے کھولے اپنی مرضی سے نماز کا توفہ امت کے لیے دیا اپنی مرضی سے پچاس سے میں نے پانچ کیا اے محبوب یہ بھی تمہارے وسیلے سے اپنی مرضی سے لیکن اے حبیب اب تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں یہ سب میری مرضی سے اے حبیب تم بھی کچھ بولو کہ تمہاری مرضی سے تمہارا مولا کچھ دے تمہاری مرضی سے کچھ دے اللہ اکبر اتنا سننا تھا میرے آقا کہ خوشیوں کی انتہا نہیں رہی اور خوش ہو گئے میرے سرکار آج کرتے ہیں مولا تم میری مرضی چاہتا ہے تو اے پربردگارہ اگر میری مرضی چاہتا ہے تو میری مرضی یہ ہے اتصالحونا للہ وطالحونا لی جتنے میرے نیک ہیں سب تیرے تو لے لے نمازی کو تو لے لے خاجی کو تو لے لے زکاہ دینے والے کو تو لے لے صدیم کو تو لے لے عمر کو تو لے اچھان کو تو لے علی کو تو لے مطلب عمر کو تو لے لے میری حکومت کے پارساؤں نیکوں کو تو لے لے اور جتنے کنے جار ہیں سب کو میرے حوالے سنگل کرنے کے بولو یا رسول اللہ مطلب عمر نا ویبیو مطلب ناוחد عمر للاد رسول اللہ میکیاں على حضرت رحمات چوارہ رحمات چوارہ مطلب عمر محبت السلام مخصصا رحمات چوارہ مطلب عمر آل entertainment ح longue حقید فوق ناشیب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیے بھی آپ کو شہباز دکن روحِ روائے مسلکِ عالی حضرت عیدر آباد عاشقِ عالی حضرت و مفتِ عاظم حضرتِ اللامہ الہاج الشاہ مفتی مجیب علی رزوی صاحب صلی اللہ داما ظلوالی پرنور خطاب بھی آپ کو سماک کرنا ماشاءاللہ حضرت ابھی نجانے کہاں کہاں بیان کر کے آ رہے اللہ یہ خیض اسی طرح جاری رہے امہالی حضرت پوری تیویوی بھی اور یه موضی موضی صلی اللہ de